یہ بتائے گا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنات کو دیکھتی ہیں ان سے باتچیت بھی کرتی ہے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر پہ جنات آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ بات سچ ہے اچھا یہ ویسے تو انٹرسٹنگ چیزیں جنات ہاں محسوس کر سکتی ہوں اور اگر اللہ تعالی چاہیں تو پھر دیکھ بھی لیتی ہوں کیونکہ میں نے کوئی چلے کاٹنا کوئی ایسی خاص عبادات ان کو دیکھنے کے لیے اس کے لیے ایسا میرا کوئی افٹ نہیں ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک دین ہے اور اس کا ریزن شاہد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری دادی میں کچھ ایکسٹرارڈنری سرح کی کوالٹیز تھی میرے فادر میں بھی کافی چیزیں تھی ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں یا میرا جو زندگی اور موت کو دو بار اس کو کروس کرنا لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرنا اس سے شاہد آپ کا انٹرنل ویزن کھل جاتا ہے یہ تو اللہ کے رموز ہے اللہ ہی جانتا ہے جس کو جو دکھانا چاہتا ہے ہاں جاہتے ہیں تو بھی ایک دوبای رہنے والی گھر میں ایک اربی جن سے ملاقات ہوئی اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا ہاں ہاں بہترین ہاں ہاں بہترین ہاں پہلے تو مجھے لگے کہ وہ جن ہے پہلے تو میں انسانی سمجھیتی اور مجھے ہی لگے کہ وہ میرے گھر میں گھو سایا لیکن اس کے بعد ریلیزیشن ہوئی کہ وہ جب دسپیار ہوا اور جس طرح پھر میں جب پاکستان شفٹ ہوئی تو پھر وہ بھی پاکستان بھی نظرانہ لگا مجھے لگتا میری فلائٹ میں آیا تھا شاید دوسرا یہ کہ ہر گھر میں نا ہماری جسنا کی تعداد ہے اسی تعداد میں جنات اور دوسری مخلوقات بھی اللہ کی ہوتی ہیں اور یہ رہتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے جتنی تعداد میں آپ ہے اسے ڈبل تعداد میں بھی کہا جاتا ہے ہتمی چیز تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہر گھر میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں گزر رہی ہوتی ہیں یا رہتی ہیں ویسے یہ خود بھی انسانوں کی بہت زیادہ گیدرنگ پسند نہیں کرتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا آئیسولیشن میں رہیں لیکن گھروں میں ہوتی ہیں اور میرے گھر میں میں نے مختلف ٹائموں میں مختلف چیزیں دیکھی ہیں سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ ایسا پرانورمار ایکسپیرینس ہوا تھا کس ایج میں ہوا تھا اور کب اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ارلی میرے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا لیکن آپ کو اس کی ریالیزیشن آجتا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا آپ کے ساتھ سمٹم آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا میں بہت چھوٹی عمر میں میں تھی ہمارے گھر میں درائنگ روم جو ہمارا پرانا ایک کینٹ والا گھر تھا جو بہت پرانا کدیم بنا ہوا تھا میری دادی درائنگ روم کے جس کورنر میں عبادت کرتی تھی رات وہ تحجت سارا عبادت کرتی تھی ہمارا کیا ہوتا تھا ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن مغرب کے ٹائم مغرب کے ٹائم خود بہ خود اس اچھا اس میں پتا ہے کہ وہ بٹن آم بٹن نہیں تھے جو آج کل ہیں تو جو لوئے کے بٹن ہوتے ان کو نیچے کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زور لگانا بڑتا ہے اس کو انکران کنے کے لیے وہ خود بہ خود انکران جاتا تھا اور درائنگ روم کا دروازہ خواہ کندیا لگیوں لگے ہوں کھل جاتا تھا اور لائٹ آن ہو جاتی تھی مغرب کے ٹائم مطبع وہاں پہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے بھی تھے کہ ایک بزرگ ہے جنات میں سے بزرگ ہے جو وہاں عبادت اسی جگہ پہ کرتے تھے پھر ایک دن میں اثر کی نواز کا ٹائم تھا میں نواز پڑھ رہی تھی اور اسی جگہ پہ جب میں نے آپ کو درنی لگتا تھا نہیں درنی لگتا تھا کیونکہ وہاں یہی تھا کہ وہاں جو جنات ہیں وہ بہت ہی نیک عبادت گوزار جنات میں سے مسلمان جن تھے اور میں نے ان کی تلاوت کی آواز پہ سونی تھی ایک بار آدھی رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو بہت ہی خوبصورت تلاوت کی آواز میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت آواز کہیں نہیں سونی اور پھر نیکس ٹائم میری پھر آنکھ کھلی اور میں نے پھر وہ تلاوت کی آواز سونی اور میں نے پھر اپنی بہن کو بھی جگہ کے سنائی اور اس نے بھی وہ ایکسپیرینس کیا اور اس کے بعد میں جب نماز پہ رہی تھی وہاں اثر کی جب میں نے سلام بھیرا تو میرے ساتھ ایک بھاریش بزرگ تھے جیسے چوگا سب ایسے پہنا ہے اور وہ ہوا میں تھوڑے اوپر تھی زمین کو ٹچ نہیں کر رہے تھے اور بھاریش سی داری تھی انہوں نے بھی ساتھ سلام بھیرا اور میں بس سلام بھیرا یہاں اٹھ گیا اور kun مرے دیکھнаруж کو دیکھ پیش تاک سا لگی اور بہت زیادہ پینک کر جاتا ہے اس طرح کی روحانی شخصیت تھی کہ میں وہاں پہ بہت حیران اور ببکل جیسے آپ جم جاتے ہیں ساکت ہو گئی لیکن وہ چیخ وغیرہ نہیں میں جب میں نے اپنے والد سے ڈسکس کیا تو مجورہ نے کہا کہ یہ آپ دادی کے زمانے سے یہ بزرگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں تو آپ نے کوئی انٹیفیرنس نہیں کرنی خاموشی اختیار کرنی ہے اس لیے وہ جگہ بڑی پاک سا فرہا کرتی تھی جو میں رات کو ہم مہاں اگر بٹی بھی جلایا کرتے تھے اور مغرب کے ٹائم اگر ہم لائٹ جلانا بھول جاتے تھے تو وہ لائٹ خود با خود ہی آن ہو جاتی تھی